بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنا کر دیا اور اس میں بتایا کہ رانہ سناؤلہ نے کیا پیغام دیا تھا شریف فیملی کو کہ اگر میری جگہ آپ لوگوں کا کوئی ہوتا حسن حسین ہوتا تو میں دیکھتا کہ اس طرح وہ کٹھریوں میں بند ہو کر زلیل ہو رہا ہوتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اگر آپ کے کسی فیملی میمبر کے ساتھ ہوتا تو پتا چلتا کہ ان کے لیے کتنے لوگ سڑکوں پر نکلتے میں نے ساری زندگی اپنی پارٹی نواز شریف شباز شریف کو دی لیکن میرے لیے کوئی نہیں نکلا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس خبر بریک کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اچانک ایک خبر آتی ہے کہ رانہ سناؤلہ کی گرفتاری پر ان کی اہلیہ نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو حقیقت ٹی وی نے آپ کو خبر دی تھی کہ رانہ سناؤلہ نے کیا پیغام دیا تھا اور ان سے بالکل معاملات الگ کرنے جا رہے ہیں دیکھئے اب آپ کو سمجھ آگے اس معاملات کی کہ یہ نون لیگ کا گینگ انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ کام کرتا ہے اب رانہ سناؤلہ کی بیوی نے اپنے وقلہ کی مدد سے اقوام متحدہ کے ڈرگ اینڈ کرائم آفیس کو خط بجھوایا اور اس میں کہا گیا کہ میرے خاند کو سیاسین دکام کا نشانہ بنائے گیا یہ دو صفحہ پر مجتمع خط تھا اور اس میں کیا صورتحال پیش آئی کہ جی یہ رانہ سناؤلہ تو یہ نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے ان کو شوق پورا کرنے کر لیں بیلے نے بھی کیا تھا اقوام متحدہ جاگر پی ٹی ایم نے بھی کیا تھا ریزلٹ کیا نکلا زیرو رانہ سناؤلہ کے ساتھ ہونے کیا جارہا جس کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں اس کو در سمجھ لیں دیکھیں رانہ سناؤلہ کا ایشو کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے جب رانہ سناؤلہ گرفتار ہوا تو پہلے دن سے حقیقہ ٹی وی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ریاست کو معاملات سامنے آیا انہوں نے پکڑا آئی یہ اتنی جلدی گرفتاری نہیں ہوئی رانہ سناؤلہ کے اوپر تقریباً دھائی سے تین سال سے پوری ورکنگ کی جارہی تھی ابھی جو آپ کو صورتحال میڈیا میں آتی ہے کہ تین چار مہینے پانچ مہینے وہ چار مہینے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو گرفتار کرنا لیکن تین سال سے اس پر کام کیا جارہا تھا بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا ان کی آڈیو ویڈیوز رانہ سناؤلہ جو منشیات کا کام کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر میڈیا اس میں شامل ہے پاکستان کے میڈیا کی یہ حامد میر کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں کیوں سارے رانہ سناؤلہ کو بچانے کے لیے آگے آ رہے ہیں یہ معاملات اس لیے آگے آ رہے ہیں کیونکہ ریاست شاید اور انشاءاللہ امید بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہو کہ وہ رانہ سناؤلہ کو پھانسی دے دے گی یہ بات یاد رکھی گئے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کی اہلیہ جو یونائٹی نیشن گئی ہے کیونکہ مریم نے تو آپ کو صرف پتا ہے کہ ٹویٹ کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا ابھی بھی رانہ سناؤلہ نے جو بات کی اس کی اہلیہ کی جو بات ہے اس پر مریم نے صرف ٹویٹ کیا کہ جی میں بھی یہی ارادہ رکھتی تھی اصل کہانی یہ ہے کہ ابھی مشاورے جاری ہے رانہ سناؤلہ کو پھانسی دینے کی کیونکہ رانہ سناؤلہ کے پاس جو منشیات ملی ہے وہ کچھوڑی مقدار میں نہیں ہے روک پائے گی دیکھیں سعودی عرب میں اگر یہ پکڑا جاتا تو انہوں نے ویٹنے ہی کرنا تھا انہوں نے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر اندر رانہ سناؤلہ کی گھردن اتار دینی تھی یہی صورت عالم کے ساتھ پیش آنے والی ہے جو نیکسٹ رانہ سناؤلہ کے تصویر آئے گی آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کی حالت کیا ہو چکی ہے رانہ سناؤلہ کے بارے میں اب نام نہیں لینا چاہیے کہ ریاست کا یہاں تک فیصلہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اب جیل میں کوئی بندہ مر بھی جاتا ہے تو مر جائے ہمیں کوئی پروان نہیں ہے ملک کو سیدھا کرنا ہے رانہ سناؤلہ کا اصل کردار ہے انٹرنیشنل گینگ سے یہ جو یونائٹی نیشن کے اندر گئے ہیں یہ کس کی کہنے پر گئے ہیں زیادہ سی بات ہے کوئی انٹرنیشنل گینگ ان کو انسٹرکٹ کر رہا ہے کہ آپ یونائٹی نیشن جائیں ہم اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا پر لے کر آئیں گے اور اس کو مکمل طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے کر کے دیکھ لیں پی ٹی ایم کم آئی ہے کیا ریزلٹ ایک لیا علی وزیر اور محسن داور وہ جیلوں میں سڑے ہیں بیٹھ کر اب باہر ان کی کوئی تصویر آئے گی تو ان کی بھی حالت آپ دیکھ لیجئے گا یہ صورت حالہ ان لوگوں کے بس کی نہیں ہے ریاست کا دماغ اور میٹر جو ہے وہ پوری در اب گھوم چکا ان کو برباد کرنے کے لیے اکسل بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کا دور تھا گرفتاری ان کے ابھی ہوئی نہیں تھی تو انڈیا سے جنرلیسٹ آ رہے تھے یہ جو آپ کو آج صورت حال نظر آ رہی ہے ایسا نہیں ہے نواز شریف کی شگر ملو سے جو را کے ایجنٹس نکلے تھے وہ کیوں نکالے گئے تھے وہ اس لیے پکڑے گئے تھے کہ ان کا پورے کا پورا نیٹوٹ انٹرنیشنل گینگ سے ملتا ہے رانا سناولا نے پاکستان میں بہت بڑی بڑی پرسنیلٹیز مروائی ہیں یہ آپ کو جو لاہور میں مال لوڈ پر اور دوسری جگہ پر کئی دھماکے نظر ہیں تیریکلیس میں رانا سناولا کا کردار ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ دائش کے ساتھ اس کا کردار نکل رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنرل راہیل نے یہ بات کہی تھی کہ روندتے ہوئے ہم نکل جائیں گے اس آپریشن میں وقت اور رفتار اس کی کوئی قید نہیں ہے یہ اپنا تعین خود کرے گا کہ کتنی سپیڈ سے چلنا ہے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اچانک سندھ سے پنجاب آپریشن آ جاتا ہے اب پنجاب سے کے پی کے جا رہا ہے یہ سارے اسی طرح کہتے رہے گئے یہ ہو جائے گا رانا سناولا کی کتنی دھمکیا تھی کہ نواز شریف کو گرفتار کیا تو وہ کریں گا اب حالت یہ ہے اس کے لئے کوئی بندہ نہیں نکلا انہوں نے جو انٹرنیشنل ریکٹ ہے وہاں سے مدد مانگی ہے کہ دیکھیں ہماری مدد کریں کیونکہ پاکستان کے اندر یاد رکھئے گا پاکستان کے ریاستی داروں کے بعد کالز ویڈیوز ثبوت اور کئی دھماکوں کے اندر جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے ڈیریکلی جو لنک بتایا اپنا وہ رانا سناولا گیا ان کے ساتھ ملتا ہے پھر اس کے بعد ڈی ایس ویس ابھی تو بہت زیادہ گرفتاریاں ہونی ہیں اصل اس کا جو کردار ہے وہ ہے میڈیا کے انکرز آٹھ انکرز ہیں اور کئی میڈیا چینل مالکان وہ رانا سناولا کے ساتھ اس پورے دھندے میں شامل ہے یہ آپ کے فیشن انڈسٹری کو جتنا زیادہ منشیات کا مال سپلائے ہوتا ہے وہ رانا سناولا گینگ کے طرح ہوتا ہے اس کے بعد صورتحال کچھ چھوٹی نہیں ہے آگے آگے چلتی جائے گی اسی لئے اب انہوں نے جن انٹرنیشنل گینگ کے ذریعے پاکستان میں دہشتگردی پھیلاتے تھے ان سے مدد مانگ لیا لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے فیصلہ وہی ہوگا جو ریاست چاہے گی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ ریاستی عہدوں پر جو لوگ اللہ نے تائینات کروائے ہیں وہ اللہ نے چاہا تو رانا سناولا کو پھانسی تک لے کر جائیں گے یہ اس دفعہ کہیں باتیں نہیں ہیں ایک شخص کو پھانسی ہوگے تو پاکستان کے لئے بہت بہتری ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا چتنی مرضی یہ کوشش کر لے ہونا وہی ہے جو ریاست چاہے گی پی ٹی ایم کے ساتھ ہوا وہی جو ریاست نے چاہا زرداری نواز شریف کے ساتھ وہی ہو رہا جو ریاست چاہ رہی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں